گوشت ہے، سالن ہے، چاول ہے، کھانا کھاتا ہے مگر اس سے نور بنتا ہے کیونکہ اس کے حلال ہوتا ہے چوتھی خسلت لباس و تقوی پریزگاری کا لباس پہننا اللہ کا تقوی اختیار کرنا اپنی زبان میں، اپنی نگاہ میں، اپنے کانوں میں، اپنے قول میں، اپنے عمل میں، اپنے دل میں، اپنے پیٹ میں کھانے میں، پینے میں، سننے میں، دیکھنے میں، بولنے میں، کرنے میں ہر عمل میں اللہ کا تقوی اختیار کرنا اور پانچمہ اثیقت باللہ عز و جل علا کو لحال ہر حال میں اللہ پہ کامل تبکل رکھنا ہر حال میں اللہ پہ کامل یقین رکھنا بولیئے، ہر حال میں اللہ پہ کامل یقین رکھنا یہ پانچ خصلتیں جنہیں امام شافی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا جس کو یہ پانچ خصلتیں نصیب ہو گئیں اسے دنیا اور آخرت کی ساری خیر نصیب ہو گئیں پھر سنیے یاد کیجئے کیا غنن نفس نفس کا حرص و لالہ اسے پاک اور مستقنی بے نیاز رہنا نمبر دو کف الازا کسی کو تکلیف اور ضیعت نہ دینا کسی لحاظ سے بھی نمبر تین قصب الحلال رزق حلال کمانا رزق حلال کھانا اور ہیلے بہانے نہ تلاش کرنا کہ نہیں یہ تو حرام نہیں ہے یہ تو حرام نہیں ہے آدمی حرام کھانے کے لیے کمانے کے لیے چونکہ زیادہ ملتا ہے اگر آدمی حرام راستے اپنے اوپر کھول لے تو رزق بڑھ جائے گا راستہ جب حرام کا کھولے گا بڑھ جائے گا اس کی آسانی اور اسائش کی خاطر حرام کا تحفظ کرنا پھر اس نے ایمان گوایا قصب حلال حلال کمانا حلال کھانا چوتھا تقویٰ کا لباس پریزگاری کا اور پانچ ماللہ پر کامل یقین اور توقع رکھنا پھر ایک جلیل اور قدر اطباع التابعین میں سے اولیاء اللہ میں سے جو اطباع التابعین بھی تطبع تابع بھی تھے وہ گزرے ہیں حضرت ابو سلیمان الدارانی رضی اللہ تعالی عنہ بڑے جلیل اور قدر اکابر ایمہ میں سے تھے ان سے روایت کیا ہے بہت بڑے ولی اللہ امام تصوف و امام ولایت حضرت شیخ احمد بن ابو الحواری نے حضرت امام ابو سلیمان الدارانی فرمایا کرتے تھے آمل اللہ بقلوبکم نصیت کیا کرتا تھے لوگوں اللہ کے ساتھ معاملہ اپنے دلوں کے ساتھ کیا کرو اللہ سے جو معاملہ کرنا ہو اللہ سے کیا اللہ سے جو معاملہ کرنا ہو وہ دلوں سے کیا کرو یعنی ہر عمل میں جو اللہ سے متعلق ہے اپنی نیت کو اللہ کے لئے خالص کرو اپنے دلوں کو تحروا قروبکم وصفوہا وحضبوہا اللہ کے ساتھ معاملے کو درست کرنے کے لئے اپنے دلوں کو تاہر کرلو پاک کرلو ساف کرلو ہر قسم کے محل کو چہر سے اسے مبرع کر پھر بڑے جلیل اور قدر امام ولایت کے اتباع التابعین میں سے جو امام مالک جیسے بڑی بڑی ہستیوں کے بھی شیخ تھے حضرت فضیل ابن عیاز رضی اللہ تعالیٰ وہ فرماتے ہیں بڑی بات کی بڑے بڑے اچھے رتبے پانے والوں میں لو حضرت فضیل ابن عیاز رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں قَالَ مَا عَدْرَكَ مَا اِنْدَنَا مَنْ عَدْرَكَ بِكَثْرَةِ سَلَاةٍ وَلَا سَوْمٍ فرمایا جو جو اللہ کی خاص رحمتیں نعمتیں مرتبہ اور حال اور مقام جو اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے جو کچھ ہمارے پاس ہے مقام و مرتبہ ولایت ہے روحانیت ہے تقوی ہے پریزگاری ہے قبولیت ہے صدیقیت ہے محبوبیت ہے خدا کے حضور زود و برا جو کچھ نصیب ہوا فرمایا کسی شخص نے یہ مرتبے نہیں پائے کسرتِ سلاة سے یہ محض محض کہہ رہا ہوں کیا محض زیادہ نمازوں سے یہ مرتبے نہیں ملے کسی کو محض زیادہ روزوں سے یہ مرتبے نہیں ملے نہ زیادہ نمازوں سے نہ زیادہ روزوں سے بلکہ جس کو بھی یہ مرتبے ملے وَلَاكِنْ بِسَخَاءِ النَّفْسِ وَسَلَامَتِ السَّدْرِ وَنْنُسْحِ لِلْأُمَّةِ جس کو بھی یہ مرتبے ملے اونچے سے اونچے اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے نفس سخی تھے ان کے نفس سخی تھے جس نے اپنے نفس کو سخی کر لیا ہر قسم کے بخل سے پاک کر لیا سخائے نفس اور دوسرا سلامتِ صدر یعنی نفس اگر سخی ہو جائے تو بندہ کسی کی چغلی نہیں کرتا نفس سخی ہو جائے تو کسی کی غیبت نہیں کرتا نفس سخی ہو جائے سنتے آئیے تو کسی کا حسد نہیں کرتا نفس سخی ہو جائے تو کسی پر تنگ نہیں ہوتا نفس سخی ہو جائے تو کسی پر ایسے بے حساب حسا نہیں کرتا سلامتی صدر جس نے یہ مرتبے پائے نفس کی سخابت سے اور دل کی سلامتی سے دل کی سلامتی جس دل کو صدر کو دل کو سلامتی نصیب ہو جائے اس دل میں حرس نہیں رہتا اس دل میں لالت نہیں رہتا اس میں حسد اور حقد نہیں رہتا اس دل میں شہبات اور لذات کی غلامی نہیں رہتی اس کا دل آزاد ہو جاتا اللہ تعالیٰ کے لئے آزاد ہو جاتا تو سینے اور دل کی سلامتی اور نفس کی سخابت اور نفس کی سخابت سو کرے کوئی زیادتی معاف کر دیتا ہے نفس کی سخابت یہ ہے کیا معاف کرنے میں دیر نہیں کرتا معاف کر دیتا رکھتا ہی نہیں ہے کسی کے لئے غصہ ملال اور رنج اور سینہ اور دل سلامت رہتا ہے عیب سے میل سے کچہل سے ہرز سے لالج سے ان چیزوں سے پاک رہتا ہے دل اور سینہ فرمائے ان دو چیزوں سے اور تیسرا جس نے یہ مرتبے پائے آقا علیہ السلام کی ساری امت کی بلائی سوچنے سے جس نے آقا علیہ السلام کی امت کی بلائی سوچی ساری زندگی آقا کی امت کی خیر خائی میں بسر کی امت کی بھلائی میں بسر کی امت کی خیر کے لیے بسر کی سوچا کہا کیا امت کی خیر اور نصیت کے لیے فرمایا تین چیزیں ایسی تھی ان تین جیزوں نے سب کو وہ رتبے دیئے جو اور کوئی پہنچنا سکا حضرت خزیل ابن عیاض نے فرمایا یہی بات جو حضرت خزیل ابن عیاض نے فرمائی یہ آقا علیہ السلام کا ارشاد اگرامی یہ آقا علیہ السلام کا حضور علیہ السلام نے یہی ارشاد فرمایا انہوں نے آقا علیہ السلام کی تعلیم میں سے یہ نیچوڑ بیان کر دیا حضرت ابن عیاض حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی یہ میں نے اپنی کتاب رودت السالقین فی مناقب الاولیاء والسالحین میں یہ حدیث بیان کی حدیث نمبر 136 سے لے کر آگے کئی حدیث تک یہ مضمون بیان کیا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ وَعَلِهُ وَسَلَّمَ لَا يَزَالُ أَرْبَعُونَ رَجُلًا مِّنْ اُمَّتِهِ قُلُوبُهُمْ عَلَا قَلْبِ اِبْرَاہِيمِ فرمایا قیامت تک ہمیشہ ایسا رہے گا کہ میری امت میں چالیس افراد ایسے رہیں گے کتنے؟ جن کے دل سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دل کی طرح ہوگی یعنی ان کے دل کا حال قلب ابراہیمی کی مطابعت میں ہوگا ان کے دل کا حال سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قلبی کیفیات کا حامل ہوگا وارث ہوگا ان کو قلب ابراہیمی سے فیض ملا ہوگا ان کے دل کو فرمایا يَتْفَأُ اللَّهُ بِهِمْ أَنْ أَهْلِ الْأَرْضِ اللہ تعالیٰ اہلِ زمین کے مسائب و علام اور مسئیبتیں ان کے وجہ سے ان کے صدقے سے ان کے وسیلے سے ٹالتا رہتا ہے لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا ان کے وسیلے سے کئی بلائیں ٹلتی رہتی ہیں يُقَالُ لَهُمُ الْأَبْدَالِ ان کو عبدال کہا جاتا ہے ان کو اس میں ملک شام کی بھی پابندی اس حدیث میں نہیں پوری زمین کے لیے فرمایا پوری روح زمین کے لیے چالیس افراد اب فرمایا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ سَلَّمَ اِنَّهُمْ لَمْ يُدْرِكُوهَا بِصَلَاةٍ وَلَا سَوْمٍ وَلَا بِصَدَقَتِن یہ مقام کہ ان کے وسیلے سے اہلِ زمین کی بلائیں ٹلتی رہیں یہ مقام انہیں کسرتِ صلاة سے کسرتِ صوم سے کسرتِ صدقات سے نہیں ملا کس سے ملا ہے یہ مقام قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ 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 اتنے بلند مقام کو انہوں نے کس طریقے سے پایا شہاب اکرام نے پوچھا قَالَ بِصَّخَائِ وَنَّسِيَّةِ لِلْمُسْلِمِينَ ان کے سخی ہونے نے اور آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میری امت کے مسلمانوں کے لیے ہر وقت خیر خواہی اور بھلائی چاہنے نے ان کے دل امت کی محبت میں اور امت کی خیر خواہی اور بھلائی میں اتنے رقیق اور اتنے رحیم اور شفیق ہیں کہ اس وجہ سے اللہ نے ان کو اتنے مقام عطا کی ہے اور ان کے نفس اور ان کے قلب اتنے سخی ہیں پھر حضرت عبد دردار رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ انبیاء علیہ السلام زمین کے اعتاد ہوا کرتے تھے کہ پہلے انبیاء علیہ السلام خود قطب ہوتے تھے وہ اکتاب الارد قطب ولایت میں آخری درجہ ہوتا ہے قطب ولایت میں قطب سے اوپر ولایت میں کوئی درجہ نہیں کیا قطب سے اوپر ولایت میں یہ ہائیسٹ رینک ہے ولایت میں یہ جو آپ غوث کا لفت سنتے ہیں کہ ایک غوث ہوتا ہے وہ تین قطب ہوتے ہیں ایک زمانے میں پوری روح زمین پر یا پانچ ہوتے ہیں یا ساتھ ہوتے ہیں اولیاء اللہ اور صوفیاء کی اولیاء اللہ کی کسرت ان کی رائے اور ان کی تحقیق اور ان کا مشاہدہ بیان یہ ہے کبھی پوری روح زمین کے لیے تین قطب ہوتے ہیں کبھی پانچ ہوتے ہیں کبھی ساتھ عام طور پر تین یا پانچ ہوتے ہیں عام طور پر وہ جو کتب ہوتے ہیں ان میں سے جو سینئر موسٹ کتب ہوتا ہے سب سے زیادہ سینئر کتب اسی کو غوث کہتے ہیں موسیقی